اور آج کافی گہمہ گہمی والا دن ہے آج سپریم کورٹ میں سمات ہوئی ایک ہی روز تمام الیکشنز ہونے چاہیے یعنی جنرل الیکشنز بھی اور تمام صبح اسمبلیو کی جو الیکشنز ہیں وہ ایک ہی روز ہونے چاہیے اس حوالے سے سمات ہوئی اور شاہد قریشی بھی راسترم پر آیا انہوں نے آکے کہا کہ جناب مذاکرات کے لیے مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا جبکہ حکومتی نمائندوں نے آکے عدالت کے اندر یہ بات بولی کہ ہم نے رابطہ کیا اور ڈیٹس اور شواہد کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہمارا رابطوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے بعد جناب سمات ملتوی کر دی گئی اور اس کے بعد کئی چیزیں ہیں جو کہ ہیپننگ دیکھنے میں آ رہی ہیں اب تقریباً دو گھنٹے بعد یعنی چھ بجے کے قریب مذاکرات کا بقاعدہ آغاز ہوگا کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جناب اس میں شامد قریشی صاحب بھی شامل ہیں اس میں فواد چودری صاحب بھی شامل ہیں اور یہ چھ بجے حکومت سے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات یہ ہوں گے کہ جناب چودہ مائی کو الیکشنز ہونے ہیں یہ الیکشنز کی ڈیٹ کو آگے لے جانا ہے تھوڑی در پہلے شامد قریشی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابھی پروپوزل نہیں رکھیں گے جو حکومت ہمارے سامنے پروپوزل رکھے گی اس کو ہم دیکھیں گے سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کو ریسپونڈ کریں گے مینوائل جبھی تمام چیزیں چل رہی تھی قومی اسملی کا اجلاس بھی شروع ہو گیا اور ابھی بھی قومی اسملی کا اجلاس جاری ہے اور یہ خبریں نکل کر سامنے آئی کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب آج اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے لیکن یہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آئے کس مقصد کے لیے وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں اور گزشتہ روز جو اسلام آباد کے اندر کافی زیادہ خبریں گرم تھی گزشتہ روز جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں جس طرح کی تقاریر کی گئی تھی یہ باتیں بتائے گئیں کچھ ٹریوی چینلز نے یہ خبریں چلائیں کہ جناب تین لوگوں کو بلائے جائے گا ان سے باسپورٹس کی جائے گی کہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کی ہے یہ ایک نئی چیز نکل کر سامنے آئے کہ جناب توہین پارلیمنٹ کی گئی ہے اور اس کی پہداش میں تین لوگوں کو بلائے جائے گا نام انہوں نے نہیں لیے لیکن سب یہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ جناب وہ تین نام کون ہو سکتے ہیں اجلا آپ کوشش کریں گے فواد چودری صاحب سے ہمارا رابطہ ہو ان سے مزید بات کریں گے کہ جو چھ بجے آپ لوگ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں کن نکات پر بات کیا جائے گا کوئی شرائط پاکستان تریک انصاف کی جانب سے رکھی جائیں گی نہیں رکھی جائیں گی مینوائل ازر سے جوائن کیا ہے ازروں سے مزید بات کرتے ہیں ازر صاحب سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام سلمان صاحب جو باتیں کل ہو رہی تھی دیکھ لیں در گئے نا پھر آپ کے وزیراعظم در گئے اور آگے ہے ہم نے جو ٹرپ پھینکا تھا وہ فس گئے ہیں اس میں سیگرشید صاحب کی طرف سے صدر پاکستان کو لے ابھی دیکھیں بڑے ابھی کہانی کو ہم شروع ہونی ہیں آج اعتماد کا ووٹ لینے تو دیں نا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الیکشن دیکھیں پہلے ذرا سمجھئے گا جو پیسے مانگے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے نہیں ہیں وہ کے علیہ لئے تھرنوں کے نہیں مانگے جا رہے ہیں وہ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ ہے اور الیکشن کمیشن کلیکشن کرانے کے لیے پیسے دینے ہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر وہ ڈیمانڈ رد کرائی اور سبلیمنٹری گرانٹ ڈسمس کرائی پارٹیکل چار اور پانچ اٹھ گیا اور حلف بھی ٹوٹ گیا اب اس سے اگلی تیاری جو ہوگی وہ دیفنیٹلی ان کو نا حیل کرنے میں ابھی آپ کا پروگرام اعلان کر رہا ہوں میں ان کے آگے آج اعتماد کا ووٹ لینے تو دیں نا ذرا اس کے بعد پھر دیکھئے گا ان کے اگلا سین صرف ایسا نہ ہو نا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد کوئی ایگزیکٹیو آرڈر جاری کر دیا جائے اب آپ سمجھ رہوں گے ایگزیکٹیو آرڈر کس کے خلاف جاری کیا جائے گا آج اے میں میں کئی دفعہ شیئر پڑھتا ہوں ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش میں دم نکلے بڑے ہیں چلاکی یہی میں بتاؤں ہوں میں تو حیران ہوتا ہوں اتنی بڑی سیاسی جماعتیں اور مائنڈ کا لیول یہ ہے کہ اب یہاں یہ اگلا ٹرائپ میں بتاتا ہوں آج جو سوبریم گورڈ کے حوالے سے جو بات کی ہے پہلے اس سے پہلے یہ بتا دوں یہ ایشو ہے کیا ایشو ناظرین کا سمجھنے ناظرین بڑا سوال کرتے ہیں یہ کہ یہ اکیس ہر برپیہ سرکار کا ہے میں کلیر کرتا ہوں سٹیٹ کا ہے حکومت کا نہیں ہے سٹیٹ کا ہے سٹیٹ پاکستان پاکستانی سرکار کا ہے اس پہ حکومت اس وقت یہ جماعتیں تیرہ کر رہی ہیں ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ بیٹ گا لے لے تھرلو پہ اڑھا رہے ہیں یعنی سو روپ روپیہ انہوں نے وہ آٹا سکیم میں دھونس دیا دس سر روپیہ انہوں نے لیپٹوپ سکیم میں دھونس دیا کیا تعلق اس کا اور انہوں نے پچاس پچاس کروڑ پہ ایک ایم اینے کو دے دی موجود ہے اگر وول ڈال دیا تو تو ناہل ہو جائیں گے سلمان صاحب یہ ریکارڈ پر رکھیے گا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی اور میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے جو نا اسطریفے واپس ہوکے وہ پارلیمان میں جانا چاہیے اس وقت پارلیمانی پارٹی یہ بیس لوگ بنے بیٹے ہیں انٹرپٹیشن لیتا ہوگی اور یہ کہیں گے جناب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس میں وہ دیکھیں پارٹی لیڈر نے تو آگے صرف ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جانا ہے پہلے فیصلہ جو کرنا ہے پارلیمانی پارٹی نہیں کرنا ہے اور کل یہی وہ لوگ ہیں جو آرٹیکل تریسٹے کی ججمنٹ کو کو طرف تنقید بھی رہا رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کریں گے آپ کو بتا آپ کے پروگرام میں کئی ایسی باتیں کہیں جو حالات اور واقعہ نے سچ ثابت کی دو باتی میں نے آج سامنے رکھ دی ہیں کہ تریسٹے کا اطلاق کا ایک کنفیوجن آئے گی یہاں پر نہیں ہو سکتا یہ اگر ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر یہ ڈیفینڈ کریں گے تریسٹے کو تریسٹے میں کیا تھا پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا پارلیمانی پارٹی نے انہوں نے فیصلہ کر دیا انہوں نے ووٹ ڈال دی ہے سپریم بول کا یہی فیصلہ تھا اب یہی معاملہ جو ہے اب یہاں وہ ڈال دیں گے ایک نئی کنٹرورٹی لائے گی ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے